اسی طرح اچھی نیت سے مراد نمبر ایک اچھے کاموں کا پختہ ارادہ پکہ ارادہ سچا ارادہ یعنی اچھی نیت کی پہچان صادق نیت ہونا نیت میں سچا ہونا کیونکہ بعض اوقات وہ ہمارے دل میں ہوتا نہیں جو ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم غلط کام کر کے کہتے ہیں ہماری نیت بہت اچھی تھی ایک اور جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ اگر نیت اچھی ہوتی تو کام کیسے اچھا نہ ہوتا یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیج اچھا اور درخت اچھا نہ نکلے یہ ہو سکتا محال ہے تو اچھی نیت سے مراد نمبر ایک سچی نیت ہے نمبر دو اللہ کے لئے کام کرنے کی نیت ہے کسی بھی تعریف سے شہرت سے بے نیاز ہو کر لوگوں کی خوشنودی کے لئے نہیں کوئی بھی اچھا کام اللہ کی رضا کے لئے کرنا اس کا صلح اور جزا اللہ سے چاہنا جیسا کہ قرآن پاک میں تقاضہ کیا گیا آپ سے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِعَبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں کس طرح اپنے دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے تو گویا تمام عبادات جس میں نماز روزہ حج زکاة عمرہ قربانی صدقہ خیرات سب کچھ آتا ہے ان سب کے پیچھے کچھ بھی جب ہم کرنے لگے نماز کے دو نفل کے لئے بھی کھڑے ہوں تو اس میں ریاکاری دکھاوا نہ ہو اللہ ہی کی خوشنودی مد نظر ہو چاہے فرض کی ادائیگی ہو چاہے نفل کی ادائیگی ہو اسی طرح چاہے روزہ رکھنے کی بات ہو یا حج عمرے کی بات ہو یہ کچھ بھی ہو اس میں کہیں دل کے کسی بھی گوشے میں یہ چیز چھپی نہ ہو کہ اس سے لوگوں پر میری نیکی کا ایک روپ جمع یا میں لوگوں کی نظر میں اچھی بن جاؤں یا یہ کہ میری نیکی کا ایسا روپ پڑے کہ اس کے نتیجے میں میرا کاروبار بہت اچھا ہو جائے کہ لوگ ہیں کہ حاجی صاحب ہیں اس لیے اگر بزنس دیل کرنی ہے تو انہی سے کی جائے نہیں حج اللہ کی رضا کے لیے پھر اسی طرح صدقہ خیرات ہو تو احسان جتانا نہ ہو کسی کو دے کر عذیت دینا نہ ہو لَا تُبْتِلُوا صدقاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْعَدَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ کہ اے لوگوں جو ایمان لاحو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو اس شخص کی طرح جو محض دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے یعنی احسان جتا کے عذیت دے کے خرچ نہ کرو اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یعنی آخرت پر بلکل ایمان نہیں رکھتا تو اس کا عمل کیا ہے بس ظاہری وقتی عمل ہے اس میں کوئی پائداری نہیں وہ پتھر پر پڑی ہوئی مٹی کی طرح ہے وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَاب فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ سَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا قَسَبُو ان کو اپنی کمائی کا کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا کچھ صلاح نہیں ملے گا پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تاقید سے کہا گیا قُلْ اِنِّ اُمِرْتُ عَنْ عَبُدَ اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّين مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اپنے دین کو خالص اسی کے لئے کرتے ہوئے کروں یعنی جو دین کا معاملہ ہے وہ خاص بندے اور رب کا معاملہ ہے اس میں کوئی دوسرا شامل ہی نہ ہو قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِدَالِكَ عُمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ کہ نیکی کے کاموں میں پیچھے نہ رہے انسان اور جو کرے اس میں پھر اللہ ہی کی رضا مقصود ہو اور جب ایک انسان ایسا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف اس کا ارادہ ہی اس کے لئے ایک نیکی بن جاتا ہے مَنْ هَمَّا بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا قُتِبَتْ لَهُ حَسَنَا جس نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا لیکن کر نہیں سکا اس کے لئے بھی نیکی لکھ لی گئی تو یہ انام کس کے لئے جو صرف سوچ پر ہے جس کا ارادہ سچا ہو تو اس پر سزا بھی ہے یہ نہیں کہ صرف اچھی نیت کی جزا ہے بری نیت کی سزا بھی ہے مثلا مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے آپ سے پوچھا گیا کہ قاتل تو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا مقتول کس لئے جائے گا اس کا کیا قصور وہ تو قتل ہو گیا آپ نے فرمایا وہ بھی تو دوسرے کے قتل کے در پہ تھا وہ بھی تو اسی ارادے سے باہر آیا تھا ایک کا ارادہ پورا ہو گیا دوسرے کا پورا نہیں ہوا اس نے قتل نہیں بھی کیا تو وہ بھی اس کی سزا وہی ہے جو قاتل کی ہے کیونکہ اس کی نیت بھی وہی تھی جو قاتل کی نیت تھی اب دو بیک وقت ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے تھے ایک کر گیا دوسرا نہ کر سکا تو ایک کو سزا تو قتل کی اور دوسرے کو سزا کس چیز کی محض نیت کی محض اس کے ارادے کی اسی طرح محر مقرر کرنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو محر مقرر کر کے نکاح کرتا ہے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں رکھتا وہ زانی ہے یعنی اس نے محر مقرر کر لیا بہت بڑا لیکن نیت میں کیا تھا دینا دلانا کس نے یہ تو صرف دکھاوے کے لیے نمائش کے لیے ہے یہ لوگوں پر ایک روپ جمانے کے لیے کہ ہم اتنا دے سکتے ہیں لیکن ارادہ اور نیت نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ زانی ہے اور اسی طرح جو قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرنا چاہتا وہ چور ہے محر محر محمد کی روایت ہے یعنی کسی سے قرضہ لے لیا کیا کہہ کے اتنے دن میں واپس کر دوں گا لیکن یہ صرف اس کی زبان کی بات ہے اس کے دل میں یہ بات کوئی نہیں ہے اس کا ارادہ ہی نہیں ہے واپس کرنے کا اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرض لے کے واپس کرنے کے بھی سوچیں وہ ادا کیوں نہیں کر پاتے ایسا نہیں کہ صرف مجبوری کے وجہ سے وہ اس لئے ادا نہیں کر پاتے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی ادا کرنے کیونکہ جن کی نیت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کو پورا کر لیتے ہیں لیکن ایک بات یہاں یاد رکھئے کہ اچھی نیت سے برا کام نیکی نہیں بنتا ٹھیک ہے مثلا آپ جھوٹ بولیں اس نیت سے کہ میں کسی کو ہنساد ہوں میں کسی کا دل خوش کرنا چاہتی اس لئے جھوٹ بول رہی ہوں میرا ارادہ اور میری نیت کیا بڑی اچھی نیت ہے میری میں دوسروں کا دل خوش کرتی ہوں اس لئے جھوٹ بولتی ہوں اس سے آپ کا برا عمل نیکی نہیں بنے گا اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میرے دل میں حیاء ہے لیکن مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے تو صرف دل میں حیاء رکھنے سے پردے کا حکم پورا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اچھی نیت کے ساتھ اچھا کام بھی ضروری ہے اور برے کام کے لئے اچھی نیت اس کو اچھا کام نہیں بناتی ٹھیک ہے جیسے وہ رابن روڈ کی کہانی پڑی ہوگی تو اس لئے چوری کرتا تھا کہ غریبوں کی مدد کرے ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم چوری کر کے کسی کی مدد کریں یا غلط کام کر کے پیسے کما کے فنڈ ریزنگ کر کے مستد تعمیر کریں یا کوئی اسلامیک سینٹر بنائیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو خلاصہ کیا ہوا کہ اسلام میں ظاہریت سے بڑھ کر انسان کے اندر کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ انسان کی شکل و صورت یہ صرف اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتا وہ اس کے دل کو دیکھتا ہے اس کے ارادوں کو دیکھتا ہے اس کی تڑب کو دیکھتا ہے اس کے جذبوں کو دیکھتا ہے اور باقی انسان کی مجبوریاں وہ تو جانتا ہے کہ کون کس مجبوری میں ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے حالات سے کون واقف اس لئے قیامت کے دن جب انسانوں کو جزا سزا ملے گی تو وہ ان کی نیتوں کے مطابق ہوگی اس وقت میں نے دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑی تھی ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان نیتوں پر اٹھائے جائیں گے اور دوسری یہ تھی کہ انم العامال بنیات ایک دنیا کا پہلو اور ایک آخرت کا پہلو دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں ہماری ایکٹیوٹیز ہماری بصروفیات کیا ہیں جس چیز کا ہمیں شوق ہوتا ہے جس چیز کی ہمارے نزدیک اہمیت ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے عامال بتا رہے ہیں کہ ہماری اصل نیت کیا ہے دنیا میں رہنے کی اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہی سامنے آئے گا جو ہمارے دلوں میں ہوگا محسل محفظ صدور تو بنیادی طور پر تو پھر ایک ہی چیز ہے نا نیت جو یہاں کے عامال کو بھی متاثر کر رہی ہے اور وہاں کے انجام کو بھی متاثر کر رہی ہے جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا والذین آمنوا اشدو حبا لیلہ جتنی اللہ کی محبت شدید تر ہمارے دل میں ہوگی اتنی زیادہ کوئی نیت کی اصلاح ایسے ہی ہوتی چلی جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیت